اہم خبر آپ کو دیتے ہیں ملکی تاریخ میں پہلی بار لاہور میں مصنوعی بارش کا کامیاب تجربہ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش کے دو سپیل برسا دیئے گئے بیورو چیف لاہور محمد علیہ السلام ہمارے ساتھ ہے ان سے بات کر لیتے ہیں جی محمد علیہ السلام بتائے گا مصنوعی بارش برسانے کا یہ تجربہ کیسا رہا کہاں کہاں مصنوعی بارش برسائی گئی جی جو مصنوعی بارش کا آج صبح پہلے نو بجے جو سپیل کیا ہے جو مرید کے اور شاترہ کے قریب جو اٹھالیس کے قریب فائر کیے گئے ہیں جو آٹھ جہاز اڑایا تھا نو بجے لاہور ائرپورٹ سے اور اس کے وجہ سے کیونکہ آج ان کو بادل نظر آئے ایک پندہ دن سے انتظار کر رہے تھے بادل جیسی نظر آئے تو انہوں نے فائر کی ہیں اور فائر کرنے کی وجہ سے بادل بنے ہیں اور اس کی وجہ سے لاہور کے گردوں نوہ کے دس علاقوں میں جو تھا کہ وہ بارش ہوئی شاترہ اور مرید کے وغیرہ میں اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے کیونکہ ان کو تھا کہ ہواہ در کیوں آ رہی ہے محکمہ موسمیات اور یو ہی ایک ماہرین کی جو ٹین تھی وہ کافی دنوں سے بیٹھی وہ انتظار میں تھی اور انہوں نے دیکھا لاہور کی طرف یہ بادل آ رہے ہیں جیسے ہی لاہور کی طرف بادل آئے ہیں تو پھر انہوں نے دوسرے سپیل کے لیے کوشش کی گئے اور اب سے کچھ تھوڑی زیر پہلے گھنٹہ پہلے انہوں نے مزید فائر کی ہیں جو خلا میں اور اس کی وجہ سے جو کہ لاہور کے نو مقامات پر مزید جو ہے وہ ٹریس ہوئے جیل روڈ ہوئے مال روڈ ہوئے اس کے بعد لکشمی چوک اور اس کے بعد شاد باغ اور گڑی شاؤ اس کے بعد دھرم پورا اور اس کے بعد جو مختلف علاقے ہیں گل برگ کا علاقہ ہے جوہر ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں جہاں بارش کے جو ہے وہ برسی ہے اور ابھی انتظار میں ہیں کہ اس کے اثرات کیا آتے ہیں مزید بارش کیسے ہوتی ہے اور اس کے رین جو ہے وہ کبھی ایکسپیکٹڈ ہے تو اس کے لیے بھی وہ جو کر رہے ہیں کیونکہ ابھی اس طرح کھل کے بارش نہیں ہوئی ٹریس ہو رہی ہے ساری اور کیونکہ ان کے مطابق یہ ابتدائی طور پر یہ کر رہے ہیں کیونکہ اس کے جو ہے یہ بارش مزید زیادہ کھل کے نہ ہو کیونکہ اس کے لیے الرڈ کر دیا واسا اور جو سیڈی ڈیسٹی گورنمنٹ کو کہ اس کو کنٹرول کر سکیں اگر زیادہ بارش ہو جاتی ہے تو لیکن ابھی تک یہ ایسے ہوئے نہیں ہیں تو یہ سموگ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ اقزامات جو کیے جارہے ہیں اس کے اثرات جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ بارش شروع ہو گئی ہے اور یہ تجربہ جو گورنمنٹ کے مطابق وہ کہتے ہیں یہ کامیاب رہا ہے سے کی وجہ سے کہیں کہ مقامات میں بارش جو ہے اس کا سنسلہ جاری ہے نظر کے وہ محکمہ موسمیات وغیرہ سے یہ پوچھا ہے کہ مزر اثرات تو نہیں ہے کس لوگوں کو نقصان تو نہیں ہوگا تو وہ کہہ رہے کہ نہیں یہ پہلے بھی ہو چکا ہے دیگر ممالک میں یو ای میں ہو چکے کامیاب تجربے کی ہیں اس پر تو اس پر اثرات نہیں ہوئے لیکن یہ ہے کہ سموگ کو کنٹرول کرنے میں یہ اقدامات کیے جارہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کہاں اقدامات بھی کیے جارہے ہیں بہت شکریہ محمد علیہ السلام اس بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لئے آپ کا